نمسکار میں ہوں مسکان عظمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پردیش کا وشوہ سنیہ چینل پرائیم ٹی وی چلیے رکھ کرتے اس وقت کی بڑی خبروں کیوں دیوریہ پولیس نے بلسٹر یادف ہتیا کارڈ میں کھلاسہ کیا ہے اور ہتیا میں شامل چھ یا روپیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ساتھ یا روپیوں کے پاس کئی ہتھیار بھی برامت کیے ہیں دراصل آپسی لیندین کے بیواد میں بلسٹر یادف کی گیارہ جون کو گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی وہی اب اس ماملے کا کھلاسہ کرتے ہوئے پولیس وارہ بھی اکٹوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے ساتھ یا روپیوں کے قبضے سے کئی ہتھیار برامت کیے گئے ہیں وہی آپسی لیندین کے بیواد میں بلسٹر یادف کی بیتے گیارہ جون کو گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی تو خبر دیوریہ سنیکر کے سامنے آ رہی ہے جہاں پولیس کو ایک بڑی سفلتہ ہاتھ لگی ہے اس دوران دیوریہ پولیس نے بلیسٹر یادف ہتیا کان کا کھلاسہ کرتے ہوئے ہتیا روپی چھ ہتیا روپیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ساتھ یا روپیوں کے پاس سے کئی ہتھیار بھی پولیس دوارہ برامت کیے گئے ہیں دراصل کی پورا معاملہ آپسی لیندین کو لے کر تھا جس کے بعد بلیسٹر یادف کو گیارہ جون کو گولی مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے دیوریہ سے ہمارے سمواد آتا روی راوپ جرچو کے ہے روی راوپ اگر دیکھا جائے تو پولیس دوارہ بلیسٹر ہتیا کان کا پوری طرح سے کھلاسہ کر دیا ہے تو پولیس دوارہ کھلاسے میں کیا کچھ چیزیں نکل کے سامنے آ رہی ہیں جس کے بعد بلیسٹر یادف کو گیارہ جون کو گولی مار کر ہتیا کر دیا تھا جس کا آج کھلاکہ پولیس لائن کے پریشاگی میں پولیس دوارہ سنکل سرما کے نیٹوز میں کیا گیا اور آپ کو بتا دے کہ اس میں مکہ چھے آروپی ابھی جرپتار کر چکے ہیں اور ان کے پاس سے آلہ سپ لجائے سے نائن ایم ایم پور جندہ کارتوس برامت کر پولیس کبجے ملے کر جیل بھیج دیا ہے ریبی رفتہ کا دیکھا جہا ہے تو اس پورے ہتیا کان کے پیچھے کی وجہ کیا نکل کے سامنے آئے کہ کس وجہ سے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا جی آپ کو بتا دے کہ جیسا کی معاملہ سامنے آیا ہے کہ آپ کی لیندین کا بیباد بتایا جا رہا تھا کافی دنوں سے لیندین کا بیباد چلدہ تھا جس کو لے کر بلیسٹر یادوں کی ہتیا کی گئی تھی جس میں مکھ سے چھے آروپی جائے سنجیو کسوہا، بادل کسوہا، امریندر سنگھ، دین کسوہا، میسیس کسوہا، پانکش کمار سنگھ نے یہ ہتیا کو انجام دیا تھا ریبی اگر دیکھا جایا تو بلیسٹر یادف ہتیا کارن میں جو بھی چھے آروپی شامل ہے وہ کس طرح سے بلیسٹر یادف کو جانتے ہیں جی آپ کو بتا رہے کہ ایسی گاؤں کے کچھ سے رہنے والے لوگ ہیں جو بلیسٹر یادو سے پہلے سے لیندین کی بیباد تھا اور جیسا کہ کھلاسہ میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ بلیسٹر یادو پراپیٹی ڈیلر کا بھی کام کرتا تھا جو کافی سمجھ سے لگ بگ 33 لاکھ روپے کی لیندین کا بیباد بتایا جا رہا تھا اور بلیسٹر یادف ہتیا کارن کا مامنہ لگتار کہیں نہ کہیں طول پکڑتا ہوا نظر آ رہا تھا تو آکر پولیس دوارہ کس طریقے سے اس پورے مامنے کا کھلاسہ کیا گیا دھنے والد روی راوت اس خبر پر ہمارے ساتھ جڑ کر تمام جانکاری سانجھا کرنے کے لئے تو دیوریا میں پولیس کو ایک بڑی سفلتہ ہاتھ لگی ہے دوران پولیس دوارہ بلیسٹر ہتیا کارن کا کھلاسہ کرتے ہوئے چھے آروپیوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے ساتھی گرفتاری کے ساتھ ساتھ انہیں جیل بھی بھیج دیا ہے اگنیپت یوجنا پر بوال بڑھتا ہی جا رہا ہے اس بیچ کچھ سنگٹھنوں نے آج بھارت بند کا اعلان کیا ہے اس کا اثر وارارسی میں کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے لوگ اپنے کامکاج کے لئے گھروں سے باہر نکل کر دفتر کی اور جا رہے ہیں اس حساب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وارارسی میں کہیں سے بھی بھارت بند کا اثر دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے کچھ سنگٹھنوں دوارہ اعلان کیا گیا تھا بھارت بند کا جس کو لے کر کے ہم اس وقت موجود ہیں بنارس کے کائنٹ ریلے اسٹیشن کو اور جہاں پچھلے جمعے کو یہاں اپدریوں دوارہ اپدر کیا گیا تھا تظبیروں میں میں آپ کو ساپ دکھاؤں گے کہ یہ کائنٹ ریلے اسٹیشن ہے جہاں پر آج پوری طریقے سے راستہ چالو ہے اور سارے لوگ جو ہیں کہ آنا جانا لوگ کا ہے آ رہے ہیں جا رہے ہیں لوگ کسی کو بندی کا یہاں پر کوئی بھی اثر دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے سچارو روپ سے پوری طریقے سے گاڑی گوڑا بھی چل رہی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ لوگ اپنے آفیس کے لیے اپنے دفتر کے لیے بھی نکل رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں بیگ لے کر کے یاتری بھی دیکھئے آ رہے ہیں جا رہے ہیں تظبیروں میں ساپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کا آوگمن پوری طریقے سے ہے تاکہ کسی بھی طرح کی یہاں بندی کا کوئی بھی اثر دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے اور بات کیجئے اگر سور اچھا کی تو کب یہاں کے کمیشنر ایک ستیز گڑیس نے ساف طور پر کہہ دیا تھا کہ وہ سمیدن سیل ایریا ہے جو کی ریکائنٹ ریلوے اسٹیشن ہے یا کہ روڈویز بس اسٹینڈ ہے جتنی بھی سمیدن سیل ایریا ہے ساری جگہوں کو پر مستعدی سے پولیس کے جوان کھڑے ہیں اور پوری طریقے سے یہاں پر مستعد ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر پوری طریقے سے جو سرچھا کرمی ہیں وہ بھی تینات ہیں اور برارس میں اس کا کوئی بھی اثر بندی کا کوئی بھی اثر دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے ورارسی سے پرائم ٹی وی کے لیے آفتاب آلم کچھ سنگٹھنوں دوارہ ورارسی سے نکل کے سامنے آ رہی ہے جہاں آج دیش بھر میں سنگٹھنوں نے یہ آوہن کیا تھا کہ بھارت بند کیا جائے گا لیکن ورارسی میں اس کا اثر کہیں بھی نہیں دیکھنے کو مل رہا ہے وہیں آپ کو بتاتے چلے کہ اگنی پت یوجنا کو لے کر آج بھارت بند کرنے کا آوہن کیا گیا تھا لیکن ورارسی میں اس کا کوئی بھی اثر نہیں دیکھنے کو مل رہا تو اس وقت ورارسی کی ستھیتے کیا کچھ بتائی جا رہی ہے آفتاب جی جی آفتاب آنے جانے یا تھیوں پر پوری نظر رکھے جا رہی ہے جیسے کی لوگ آ رہے ہیں ان کا پوری آسان شکھن کرنے کے با دیور کو آگے بڑھنے دیا جا رہا ہے خاص طور پر پوری نظر رکھی جا رہی ہے اور بند کی جہا تک بات ہے کہ لوگوں کا آنا جانا جانا ہے آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں لوگوں کو ایک دم سافتار پر بتا دیکھیں کہ انٹریلوے سٹیشن پر بھی دکھائی جا رہی ہے کہ لوگوں کا آوا کمان ایک دم پوری طریقے سے ہے اور لوگ جو ہے کہ صبح اپنے آفیس کے لیے نکلے اور آفیس اور عدفتروں کے لیے بھی گئے ہیں اور پوری طریقے سے یہاں صاف طور پر کہا جائے روڈوں پر روڈ پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پوری طریقے سے چہل پال ہے کوئی بھی دکانے بند رہی ہیں ساری دکانے کھلی ہوئی ہیں سب پوری طریقے سے چہل پال روڈ پر ہے اور سارے لوگ اپنے کام کے لیے جا رہے ہیں آرہے ہیں کسی طریقے کی بندی کا کوئی بھی اثر یہاں پر صاف طور سے نہیں دیکھنے کو مل رہا ہے یعنی کی آفتہ بگر صاف طور پر دیکھا جائے تو بیٹے دینوں جو اس اگنیپت یوجنا کو لے کر ویروت پردرشن ہوا تھا جو ہنسک ہو گئے تھے یوہاں اس سے کہیں نہ کہیں پولیس نے آج پوری طرح سے سیکھ لی ہوئی ہے اور کہیں نہ کہیں وارارسی میں پولیس پرشاسن پوری طرح سے الارٹ ہے جی پوری طرح سے الارٹ ہے پوری طرح سے ایکٹیو ہے کیونکہ یہاں پر بات کی جائے تو روڈ بیس ٹیشن ہو گیا اور سورچھا کی بات کی جائے ہم کوئی سورچھا بھی دکھائیں گے کہ دیکھیں یہاں پر کس طریقے سے تینات ہے پوری پور یہاں پر ہر طریقے کے پیسی کے جوان ہے رپیس کے جوان ہے اور سورچھا بل کے کئی گاڑیاں لگی ہوئی ہیں پوری طریقے سے یہاں پر مستیض ہیں اور کسی طرح کی بھی کوئی چھوک نہ ہونے پائے اس پر پوری طریقے سے سورچھا کے سورچھا مستیض ہے کہیں نہ کہیں پورے پردیش سے کہیں نہ کہیں ایسی خبریں آ رہی تھی کہ ہنسا ہوئی ہے اور ایسی خبر وارارسی سے بھی سامنے آئی یہ ظاہر سی بادہ سب نے تصویریں دیکھی تھی تب پولیس دوارہ ان دنگائیوں کے خلاف کیا کاروائی کی جاری ہے جنہوں نے جم کر توڑ فوڑ بچائی تھی جی آفتا آفتا کیا کوئی میری آواز مر پا رہی ہے ہمارے سمباد داتا سے ہمارا سمباد کر رہی ہو بھارہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وارارسی سے ہمارے سمباد داتا جو اس وقت گراؤنڈ زیرو پر موجود تھے انہوں نے وارارسی کی تصویر صاف طور پر ہم کو دکھا ہے کہ کس طرح سے جہاں ایک طرف سنگٹنوں نے اعلان کیا تھا کہ آج بھارت بند رہے گا لیکن وارارسی میں اس کا کہیں بھی کوئی اثر دیکھنے کو نہیں مل رہا اور پولیس پرشاسن پوری طرح سے پردھان منتری موڈی کے اصنصدی اور شیطر میں ایلرٹ موڈ پر ایکٹیو نظر آ رہی ہے کہ کہیں بھی کسی بھی پرکار سے بنارس سے ہنسا کی کوئی بھی خبر سامنے نہ آنے پائے اب ہی آپ کو بتاتے چلے کہ اگنی پت یوجنا کو لے کر پردیش کے کئی جن پدوں سے بیٹے دنوں ہنسا کی خبر سامنے آئی تھی لیکن وہیں آج جہاں ایک طرف اس یوجنا کو لے کر بھارت بند کا آوہن کیا گیا تھا لیکن وارارسی میں اس اعلان کا کوئی بھی اثر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے جبکہ اس تیتی ہر دن کی طرح بلکل سے ہی سامان نے بنی ہوئی ہے اگنی پت یوجنا کو لے کر آندولن کاروں کی اور سے کیے گئے بھارت بند کے آوہن کے مدے نظر پولیس پشاسن نے پکتہ انتظام کیے اور دنگائیوں سے نپٹنے کو لے کر پولیس مستعد دکھی شہر میں جگہ جگہ اور مکہ چوراہوں پر وشیش رکشہ کے انتظام کیے گئے پولیس عدکاریوں نے کہا کہ آگزنی توڑ فور اور پتراف کرنے والوں کو بکشا نہیں جائے گا ایسا لوگوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی وہی دیش کے دوسری جگہوں پر اگنی پت یوجنا کو لے کر لگتار ہنگامہ کیا جا رہا ہے خاص کر آگزنی اور توڑ فور کا سب سے زیادہ اثر بیہار میں دکھائی دے رہا ہے وہی آپ کو بتاتے چلے کیا جہاں ایک طرف کچھ سنگٹنوں نے بھارت بند کا آوہن کیا ہے تو وہی مطورہ میں بھی اگنی پت یوجنا کو لے کر پوری طرح سے جنپد ایلرٹ موڈ پر ایکٹیف کر دیا ہے یعنی چپے چپے پر بھاری پولیس بل تینات کر دیا گیا ہے اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے مطورہ سے ہمارے سمواد آتا دھنی رام جر چکے ہیں دھنی رام اگر دیکھا جائے تو کچھ سنگٹنوں دوارہ آج بھارت بند کرنے کا آوہن کیا گیا ہے تو اس کا اثر مطورہ میں کتنا دیکھنے کو مل رہا ہے جی تو اس کو سفل نہ ہو اور دنگایی ریلویش تیسان یا کہیں ایسے گھناؤ کو انجام نہیں اس کے لیے کل پوری پولیسے شاہد میں مستعادی کے ساتھ میں ٹیپنگ کی گئی تھی اور آج سو کر سوڑے سے ہی پولیس لگا سار اس موجھ کو لے کر کے پتر کے جگہ جگہ پولیس پیناتی آگیا ہے ساتھی ریلوے سیسان بسے سینڈ نوٹ مکنک چورائے نیشنل ہائیوے دلی آگراہ آئیوے اور جگہ جگہ ہاری پولیس پینات ہے اور پولیس پیناتی آگیا ہے کہ اگر کوئی بھی اس طرح کے دنگا کرے گا یا کوئی کرے گا اس کو بفتہ نہیں جائے گا بفتہ میں اس بند کا کوئی اثر نہیں ہے اسی سے بلکل سامان ہے سبھی لوگ آفتہ سے آرہا ہے جا رہے ہیں کسی کو کوئی چکت نہیں ہو رہی ہے دھرینہ ہمیں دیکھا جائے تو بیٹے دنوں مدھورا سے بھی ہنسا کی خبریں سامنے آئے تھے تو جو اس دوران ہنسا میں موجود رجو یوہ تھے جو اپدرہ بھی تھے ان پر پولیس دوارہ کیا کچھ کاروائی کی گئی ہے جی 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 بلکل لگوہ کے مدھورا کے 33 یوہوں کو گرہتار کیا جاتا ان کے ساتھ ساتھ اور بھی جو بارٹ سیپ پول ہیں اور آت پاس کے جو تیسی پی بھی کامرے ہیں ان کو پولیس آبی کھانگال رہی ہے دو سو کے لگوہ کے اگزیاتوں کے خلاف فائر بھی درج ہوئی ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ میں وہ پولیس ابھی تیسی پی بودے کے آدار پر کئی یوہوں کو گرہتار بھی کیا ہے اور کل بھی ایک بارٹ سیپ کے مادہم سے جو افواہ خیلائی گئی تھی اس کو بھی گرہتار کیا ہے اور ان کے خلاف بیدانے کاربائی کرتے ہوئے پولیس نے ان کو جیل بے جائے اس کے دلتے ہو جو یوہ ہیں ان میں کئی نا کئی اس طرح کا دے پیدا ہو گیا ہے پولیس کے پر تھی کہ اگر کئی دنگا کیا ہے یا کوئی اس طرح کی بات آئی تو دوبارہ ایسا نہ ہو کہ یوہوں کا خود کو ان کا باویس خراب ہو جائے جس کے بہت سے یہ مطرح میں ستھی بلکل سامان ہے میرے ساتھ میں اور میرے ساتھی ہیں میں آپ کو ان سے بات کراؤں کو مطرح بند کو لے کر کے وہ اپنے سنجھے کیا جاتے ہیں میرے ساتھیں پابند میرے ساتھی ہیں ان سے بھی بات کریں مطرح بات کریں بتائیے مطرح کیا جانے آپ سمجھے جی بلکل میں آپ کو بتا سوں تری رہنگی تھی جو افوا پیلائے گئی تھی بھارت بند کو لے کر وہ افوا بلکل آپ کو یہاں بلکل اشتر کا اثر وہ آپ کو بلکل دیکھنے کو نہیں ملتا ہوگا کیونکہ کل دی آئی تھی دیل پہ مطرح پہنچے تھے انہوں نے حدکاریوں پہا سمجھا بیٹا کی اور جو حدکاری تھی ان کو کڑے ملتے اس کی دیئے تھی جو افوا پیلائی گئی تھی وہ لوگ تھے جو مہارت بند کا اعلان کرنے والے تھے وہ کوئی سنمیتھن نہیں تھا وہ کیونکہ بات کرس کے ماتم سے ہی لوگوں کے پرتی افوا پیلائی جا رہی تھی جس کا اثر مطرح بلکل اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو کچھوں نے یہاں افوا پیلائی کا پسکر میں جو کیا تھا اس میں پہلائی پلائی کیا تھا اس میں پہلائی پلائی کیا تھا بلکہ جو پانسوں سے سیتوں لوگوں کو لے کر جو تیسی پیلی پھٹے ہیں ان کی آدارتوں کی جا رہی ہے اور جو مسئلہ مسئلہ کی بات ہے وہ اس کا اثر مطرح بلکل میں لے کر رہا ہے آپ کو دیکھ رہا ہے آپ ساتھ سکروں میں دیکھتے ہیں کہ کسی طریقے لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں ان کو کسی بھی پریشانی ملنے دھنیرہ مگر دیکھا چاہے تو آپ کے ساتھ ایک اس وقت ایک یو موجود ہے جن سے آپ نے ابھی بات کی تو آپ ان سے جانئے کہ اگنی پتھ یوجنہ کو لے کر ان کی کیا رائے ہیں وہ اس یوجنہ کو کتنا صحیح اور کتنا غلط مان رہے ہیں پابنجی میں چاہتا ہوں کہ جو اگنی پتھ یوجنہ سرکار گواہ کلا گئے گئے اس کو آپ نے نجریہ سے کہہ کتنا اچھا مان رہے ہیں دیکھئے سرکار جو فہدلہ کرتی ہے وہ تو اچھا ہی فہدلہ ہوتا ہے اب لوگوں کے سمجھ میں آنا نہ آنا یہ لوگوں کے آس پہتا ہے جو دیکھی جائے تو کچھ سبا کہا کرتے تھے کہ ہمارا نمبر نہیں آ رہا ہے کچھ لوگوں میں جزوہ دیکھا جاتا تھا کہ وہ لوگ جانا چاہتے ہیں تو سرکار نے اسی کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو فوج میں یہ ساتھ سال کا یہ ارٹی میٹم دیا جسے کہ جو لوگ فوج میں نہیں جا سکتے تھے وہ لوگ فوج میں جانا چاہتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ فوج کی طرح ہی ان لوگوں کو سب صحیح کی فیصلیٹی ملتی تھی پر بتا نہیں کیوں یوہوں کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ویسنا تو سرکار کا اچھا ہے ماننا یہ آ رہا ہے کہ کچھ تو بپکشی ہیں وہ اس یوہوں کو بغلہ کر رہے ہیں یا بیٹا رہے ہیں اس کا چاہیں گے آپ بلکل سرکچے کا کام تو ہی رہتا ہے سرکچے کا کام تو ہی رہتا ہے کہ لوگوں کو برگلانا ان کو غلط سامنے لی جانا ابھی میں نے بارتب پر اپنے میسیج دیکھا کہ کچھ بچی ہیں وہ یوہوں کو دلی میں بلا رہا رہا ہے اور چنٹر مستر کو دھنہ دینی کی بات کر رہا ہے کیا یہ صحیح بات ہے آپ کے نظری میں جو سرکار کے دوارے یہ یوزنا کلائے گئی ہے وہ کسی یوزنا ہے یوزنا تو ٹھیک ہے میں نے ایک بات کہتی سرکار جو بھی یوزنا لاتی ہے وہ سب ہمارے حد کے لیے لاتی ہے یہ میرے ساتھ میں تھے میرے ساتھی انہوں نے بتایا کہ سرکار کے دوارے جو جو جنہ لائے گئی وہ یوہوں کے کلیان سوالے ہیں وہ یوہوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور یہ کئی نہ کئی راجنیتی کا چھول اس یوزنا کو دیا جا رہا ہے کئی سارے مطرح میں بھی کل دیا تھا یوزنا کو بات لینے کا گیاپن سوالتا گیا تھا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یوزنا یوہوں کے ہسکاری نہیں ہے جبکہ کچھ یوہوں سے بھی میری صبح بھی بات ہوئی تھی کلی بات بھی لگاتار اس مجدے پر یوہوں سے لگاتار بات ہو بھی آ رہی ہے اور یوہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یوزنا سرکار کی بہت اچھی یوزنا ہے اور اس یوزنا سے یوہوں کو کیا پوری رکھا کو بھی یوہ ہی بنایا جائے گا تو یہ یوزنا جو ہے وہ سرکار کی بہت اچھی ہے اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ یہ سی یوزنا سے یوہوں کو اور سرکار کو کیا فائدہ ہوگا دھنیرام ابھی آپ نے بتائے کہ اس مجدے کو لے کر جو بیٹے دنوں مدھرہ سینسے کی خبر آئے تھے اس دوران 33 لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ کچھ آنے ایسے اگیاد لوگوں جن کے خلاف شکایت درش کی گئی ہے تو پولیس دوارہ ان اگیاد لوگوں کے گرفتاری کے لیے کیا کچھ ایکشن پلان تیار کیا گیا ہے کہ آخر کیسے ان یوہوں کی گرفتاری ہوگی جنہوں نے جم کر اپدرہ مچایا تھا مدھرہ میں میں بھی یہ ہی بتا رہا تھا آپ کو کہ پولیس نے ایک حق تیار کیا ہے کہ جو واسپ کالنگ ہے جو ایڈمن ہے جو جگہ جگہ سی سی ٹی بھی چیم میں لگے ہوئے ان کو کھنگالا جا رہا ہے اور ریکارڈ نکلا جا رہا ہے کہ کون جوبا اس نے مک اہم کنے بارا تھا جس نے اس طرح کے اپنا پہلائی اور یوباؤں کو میں ایک آگروز پیدا کیا اور اتنی ساری تیڑ اکٹھی نیسنل آئیوے اور اس پر جو اکٹھی ہوئی اور انہیں اس طرح کے آگزنی توڑ پوڑ اور یہ کی جو کہ سرکاری سبکتری کو نفتان ہوگا ایسے یوباؤں کو نفت کیا جا رہا ہے اور سرکار نے یہ بھی کیا ہے فائنل کہ جو اس میں سامل ہوں گے وہ سہنا میں بھرتی نہیں کیے جائیں گے اور ایسے یوباؤں کے ساتھ میں سکت کا روائی کی جائے گی بلکل دھنیوا دھنی رام خنڈیلوال اس خبر پر ہمارے ساتھ جرکر تمام جانکاری سانجھو کرنے کے لئے اگنیبت یوجنا کے ویروض میں آج بھارت بند کا آوہن کیا گیا تھا جو فریدہ باد میں پوری طریقے سے بے اثر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے فریدہ باد پولیس پوری مستعدی کے ساتھ دلی اور فریدہ باد کو جوڑنے والے بدرپور بورڈر پر صبح سے ہی ڈٹی رہی اور کسی بھی اپریہ گھٹنا سے بچنے کے لئے ہر گاڑی کی چیکنگ کی جا رہی ہے حالانکہ یہاں پر کسی بھی طرح کا کوئی سندگ دیویقتی فلحال تک تو نظر نہیں آیا ہے لیکن اس کے بعد بھی ہر گاڑی کی چیکنگ کرنے کے بعد ہی اس کو دلی کی طرف روانہ کیا جا رہا ہے فریدہ باد میں ابھی بھی دھارہ 144 لگی ہوئی ہے اور فریدہ باد پولیس کے دو ہزار جوانوں کی تیناتی کی گئی ہے جس میں ہزار جس میں تقریباً ہزار سے لیکے سو جوان بدرپور بورڈر پر تینات ہے باٹر جو پرسو ملاجم تینات ہے تین ایسٹو تینات ہے ایسی پیس رائے تینات ہے یہاں پر 124 لگی ہے ہم گڑی پروپر گڑیا چیک کر رہے ہیں کسی پرکار کی کوئی وہ نہیں ہے مطلب کوئی بھی آدمی نہیں آیا ہے یہاں اس کو ہم روک سکتے دلی جانے باد سے نکل کے سامنے آ رہی ہے جہاں پر کس سنگٹھنو دوارہ اگنی پتی اوجرا کے ویروت میں بھارت بند کرنے کو لے کر آوہن کیا گیا تھا لیکن پولیس پریشاسن پوری طرح سے مستعد ہے جس کے بعد وہاں بھی اس کا کوئی بھی اثر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے جبکہ بدرپور بارڈر پر بڑی سنگھہ میں پولیس بل تینات ہے اور چیکنگ کے بعد ہی سبھی گاڑیوں کو دلی کے طرف روانہ کیا جا رہا ہے کسی بھی اپری اگھڑنا سے بچنے کے لیے پولیس پوری طرح سے مستعد ہے وہاں اگر بات کری جائے تو تقریباً سو جوانوں کے قریب بدرپور بارڈر پر تینات کی گئے ہیں جو ہر گاڑی کی گہنتہ سے جاج کر رہے ہیں جس اس کے بعد ہی انہیں دلی بارڈر کی طرف روانہ کیا جا رہا ہے تو آپ تصویریں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس یوجنا کے ویروت سے بچنے کے لیے کسی بھی اپری اگھٹنا نہیں ہونے پائے جس کو لے کر پولیس پشاہسن پوری طرح سے ایلرٹ موڈ پر ایکٹیو نظر آ رہا ہے علی گھڑ اگنیپت یوجنا کے ویروت میں دلی میں دھڑنے میں شامل ہونے جا رہے ہیں لوگوں کے ساتھ جم کر مارپیٹ کی گئی مارپیٹ کے بعد ہسپٹل میں ڈاکٹری پریکشن کرانے پہنچے لوگوں کے ساتھ میں پولیس گھٹنا کی جانش پرطال میں جڑ گئی ہے اور دو کی حالت گمبیر ہے جنہیں میڈیکل کالج میں بھرتی کر آئی گیا ہے یہ گھٹنا دادو تھانہ علاقے کی گاؤں سمینہ کی بتائی جا رہی ہے تو ہی خبر علی گھڑ سے سامنے آ رہی ہے جہاں پر اگنیپت یوجنا کے ویروت میں دلی مدھنے میں شامل ہونے جا رہے ہیں لوگوں کے ساتھ جم کر مارپیٹ کی گئی وہی مارپیٹ کے بعد ہسپٹل میں ڈاکٹری بلیکشن کرانے پہنچے لوگوں کے ساتھ دوبارہ سے ہی اسپتال کے اندر جم کر مارپیٹ کی گئی وہی بیچ بچاؤ کرنے آئے پولیس کرمیوں کو بھی پیٹا گیا اور اب مارپیٹ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے اور آپ تصویریں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یوہاو کے ساتھ مارپیٹ کی گئی ہے وہی مارپیٹ کی گھٹنا میں دونوں پکشوں کے آٹھ لوگ گھائل ہوئے ہیں اگر بات کری جائے تو کئی ایسے بھی لوگ ہیں جن کی حالت اس وقت گمبیر بنی ہوئی ہے جنہیں میڈیکل کالج میں بھرتی کر آیا اور یہ پوری گھٹنا دادو تھانے لاکے کہ گاؤ سمینہ کی بتائی جا رہی ہے وکلانگ لوگوں کو عام طور پر ساماج میں سہانو بھوتی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے بدائیوں میں ایک وکلانگ کے ساتھ جو ہوا اسے دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے سوشل میڈیا پر ایک وکلانگ وقتی کے ساتھ مارپیٹ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر جم کر وائل ہو رہا ہے دراصل وکلانگ ایک بھٹھے پر کام کرتا تھا اور اس کے ساتھ اس کا گاؤ کا ایک ساتھی بھی کام کرتا تھا وکلانگ نے اپنے ساتھی کلو کو پچیس سو روپے ادھار دیئے تھے لیکن جب وہ پیسے مانگنے گیا تو اس کے ساتھ مارپیٹ کی گئی وہ اس ماملے میں پیڑیت نے تھانے پہنچ کر نیائے کی گوہار لگائی ہے تو آپ تصویروں میں بھی صاف دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ایک وکلانگ کے ساتھ پورشو اور محیلاؤں نے مل کر مارپیٹ کی ہے یا اپنے ادھار کے پیسے مانگنا ایک وکلانگ کو بھاری پڑی اور آپ تصویروں میں بھی صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح بے رہمی سے ایک وکلانگ کو مارا پیٹا گیا ہے جو بے حدی مشکل کے ساتھ اپنا گزر بسر کرتا ہے اس کے ساتھ مارپیٹ کی گئی اور آپ تصویریں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ایک بے رہم تصویر سامنے آ رہی ہے جس نے کہیں نہ کہیں ایک سماج پر پرشن چند کھڑا کر دیا ہے کہ جس طرح سے عام لوگوں عام سماج میں وکلانگ لوگوں کو سہانوبودی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے بھئے کہ اگر ایسا ویڈیو سامنے آیا ہے تو اس نے کہیں نہ کہیں ہمارے سماج پر ایک پرشن چند کھڑا کیا ہے کہ آخر کیوں ایک وکلانگ جو بے حدی مشکل کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ ایک وقت کی روٹی کم آتا ہے وہ اپنے ادھار کی پیسے اگر مانگتا ہے تو اس کے ساتھ ایسی مار پیٹ کیوں کی جاتی ہے کیا باردہ تو یہ تمہارے ساتھ کیا گھٹنا گھٹی یہ گھٹنا کیا ہم نے پیسے مانگے بھئیا اسی لیے مجھے دیکھ لوں کتنا ہمارا کھون بھی لکھلا کس کے پیسے مانگے کیسے دیئے میں نے اپنے پیسے مانگے بچتے سے یہ میرے ساتھ میں گیا آتا یہ تو بھاگے آیا وہاں سے مجھ پہ اس کے پیسے گئے کٹ کس کے مانگے پیسے کیا نام اس کا کالو 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 کون پتہ پیتا کیا نام اس سے بیچے بیچے کون سے کھیلا جلال چاہتے ہیں اب ہم کاربائی چاہتے ہیں سر چاہو پیسہ ملیں یا نہ ملیں مگر ان کی ایسی عبادت تو یہ جو بے کبھو کاؤ اسے بولا آپ نے تھانی ستر پر کوئی وکلانگ کے ساتھ مار پیٹ کی گئی ہے جو بے حدی مشکلوں کے ساتھ بے حدی کٹھنائی کے ساتھ اپنا جیون یاپن کرنے کے لیے بھٹھے پر کام کرتا ہے لیکن اس نے اپنے ساتھی کی مدد کرتے ہوئے جب اسے کچھ روپے اپنے اپنے ادھاری کے وہ واپس پانگ نے گیا تو کس طرح سے اس کے ساتھ بے حدی بے ریمی کے ساتھ مار پیٹ کی گئی ہے وہ آپ دیکھ سکتے کہ صرف یوک ہی نہیں مہلائی بھی یوک کو جم کر پیٹ ہوئی نظر آ رہی ہے تصویر اس کی گواہ ہے کہ کس طرح سے ایک وکلانگ کے ساتھ بر بڑھت کی گئی ہے کس طرح سے اس کے ساتھ لوگوں نے مار پیٹ کی ہے اپنے ہی پیسو کے لیے وکلانگ کس قدر پیٹائی کہیں نہ کہیں ایک سماج پر ایک بڑا پرشن کھڑا کرنے کے برابر ثابت ہوتی ہے کہ جہاں ایک وکلانگ بے حدی مجبوری میں بے حدی کٹھنائی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اپنا جیون یا پن کرنے کے لئے بھٹھے پر کام کرتا ہے اور جب وہ اپنا ہی پیسہ مانگنے واپس جاتا ہے تو مانگنے پیسے مانگنے گیا تو اس نے مانگنے پیسے ہو گیا اس نے کسی توٹ لب دی کسی 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 لئے پیسے دی جی اگر دیکھا جائے تو زوران ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر تیزی سے وائل ہو رہا ہے جس میں مارپیٹ کرنے والے ساف طور پر دیکھے ہو سکتے ہے تو کیا کچھ ان کے خلاف کاروائی کی گئی ہے دی کاروائی کرنے کئی گئی ہے دھنی واد اس خبر پر ہمارے ساتھ جننے کے لئے شاہ جہاں پور کے روزہ تھانا چھتر میں دلی لکھ نو نیشنل ہائی وی پر تھانا چھتر کے گاؤ گررے تیڑھی پولیا کے پاس ایک ڈبل ڈیکر بس بے کابو ہو کر پلٹ گئی اور بس سوار یاتریوں میں چیخ پکار مجھ گئی وحی دوران بس میں قریب 80 لوگ سوار تھے جن میں 30 یاتری گھائی گھائی لوگ ہیں جب 11 کو گم بھی حالت میں الاج کے لئے اسپطال میں بھرتی کر آئے گیا ہے ہمارے پاس بس پلائٹ نے سمبند سوچنا آئی تھی جس میں کچھ پیشن یہاں پر آئے ہو رہا ہے جو کی جن کا بھرتی کر کے الاج کیا جا رہا ہے اور سبی کے سادہ رکھ پلے کی چھوٹے ہیں کسی طرح کی فیلحال ہمارے اس بلٹن میں اتنا ہی دیش اور پردیش کی تمام بڑی اور تازہ ترین خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکا